بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو عورتیں ہاتھوں پر مہندی نہیں لگاتی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سنیں مہندی ہمارے سفید بالوں کو ڈھاپنے کا ایک ذریعہ ہے جو ہمارے بالوں کو مضبوط چمکدار اور گھنے بنانے کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی بناتی ہے آج کے لشادیوں اور تہواروں میں لڑکیاں اور خواتین میلوں کے لیے خصوصی انتظامات کرتی ہیں خوبصورتی کی اس سجاوٹ میں مہندی کی خصوصی اہمیت ہے ہاتھ سرخ اور کالے مائل نقشوں سے خوبصورتی سے سجے ہیں مہندی نے عورت کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیئے ہنینا صرف ہاتھوں پر انگور بنانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے یہ قدرتی پودا ہے جس کے پتے پھول اور بیج بہت سی خوبیاں رکھتے ہیں ہنینا پاک و حدد کی خوبصورت روایت کے ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک حصہ ہے احضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی کی استعمال کا طریقہ بیان گیا سائنس نے اس پر تحقیق کی اور مہندی کی فوائد کا پتہ چلا ایک شخص کہا کرتا تھا کہ لڑکی کے سر میں پھانسی کی پودائی شروع ہوئی اس نے اسے ڈاکٹر کو دکھایا جس نے اسے مہندی کی ایک بوتل اور لڑکی کے زخموں پر لگانے کے لیے کچھ تیل دیا کچھ ہی دنوں میں لڑکی کے سر کے لٹکٹے سے جان چھوٹ گئی اگر آپ میں کچھ ایسا ہی ہے تو مہندی کا استعمال کریے اپن ماجہ کی روایت کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد ہوتا تھا تو آپ اپنے سر پر مہندی لگاتے تھے اور کہا کرتے تھے سر درد کے لیے خدا کے حکم سے فائدہ ہوتا ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کی ولی اہد شہزادہ کی لونڈی تھی فرماتی ہیں کہ جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سر درد کی شکاید کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بال کٹوایا کرو اور جو شخص اس کے پاؤں میں درد کی شکاید کرتا تھا وہ اسے بتاتا تھا مہندی لگانے کے لیے اس حدیث کے ساتھ وہ ایک واقعہ بیان کرتا ہے ایک صاحب کہتے ہیں ہمارے ایک عزیز ہیں جیسے ہی گرمی آتی ہے وہ موسم کی شدت سے پریشان ہو جاتے ہیں ان کے پاؤں سرخ ہو جاتے ہیں جوتے پہنتے ہی چند قدم جلتے ہیں انہیں اپنے تلووں میں جلتے ہوئے احساسات کا احساس ہوتا ہے فطرت میں چٹڑاپن بڑھ جاتی ہے ایک دن وہ ہمارے پاس تصریف لائے میں نے ان کی ایڑی میں دیکھا تلوے اس قدر خشک ہیں آتے ہی انہوں نے تھنڈے پانی سے پاؤں دھوئے اور پنکے کے قریب بیٹھ گئے ہماری نوکرانی نے اس وقت مہندی پہن رکھی تھی میں نے کہا مہندی سے اس کا علاج کرو پاؤں کے دونوں تلووں پر مہندی کی ایک موٹی پرت لگاؤ دس منٹ سے بھی کم بھاد اس کے چہرے پر ایک چمک نمودار ہوئی انہوں نے کہا مہندی لگانے سے ایسا لگا جیسے قدرت نے اسے دوبارہ جسم دے دیا حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے کچھ بھی کہنے سے اس کا اثر ہوتا ہے جدید سائنس کہتی ہے مہندی کے پتے میں بھی ایک خاص جزو ہوتا ہے جو کہ بکٹیریا کو روکتا ہے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس عورت نے پردے کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور خط یا قاغذ کے ایک ٹکڑے کے حوالے کرنے کے لیے اپنے مبارک ہاتھوں واپس لے لیا اس نے نہیں لیا اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ ہاتھ کس عورت کا ہے یا مرد کا اس نے کہا میں ایک عورت ہوں عورت کے لیے مہندی اور کسی دوسرے جسمانی جسم سے ہاتھ رکھنا مکرو ہے یہی وجہ ہے کہ مہندی یا خواتین کے لیے کسی اور آرائش کی چیز کو ہاتھ میں رکھنا چاہیے سائنس کا کہنا ہے کہ اگر خواتین اپنے ننگے ہاتھوں سے مہندی کھائیں تو وہ کھانے سے مذر اثرات سے محفوظ رہ سکتی ہیں حضور کی ہر سنت منفرد ہے اللہ ہم سب بہنوں کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے